حضرت ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کی بارگاہ میں سوال کیا گیا اے ام المومنین آپ ذرا ارشاد فرمائیں کہ محبوب خدا علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے سب سے زیادہ پیارہ کون ہے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو ام المومنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ہمیں جو جواب ارشاد فرمایا وہ جے تھا کہ محبوب خدا علیہ تحیت و سنا کو اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ فاطمہ الزہرہ ہے پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یہ تو خواتین میں وہ پسند ہے مردوں میں کون پسند ہے کون محبوب اور عزیز اور پیارہ ہے تو ام المومنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ تو یہ بات پاہرہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مردوں میں ان کے شوہر نامدار مولا کینات علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے اس حدیث کی راویہ ام المومنین ہے امہ عائشہ صدیقہ یہ نمائیت ہے میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی ذہنیت کے اوپر کہ جو اہل بیت میرے محبوب علیہ السلام کی اولاد اور میرے محبوب علیہ السلام کی ازواج اور میرے محبوب علیہ السلام کی اصحاب کے دمیان عجیب و غریب اسم کی باتیں نکال کر کے لے آتے ہیں اور امت مسلمہ کے اندر بغض اور اینات اور ان کا ایمان خراب کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں یہ ہے میرے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میرے محبوب کی ازواج اور میرے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کہ راویہ امہ احشہ صدیقہ ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب خواتین کے اندر فاطمت الزہرہ ہے اور مردوں کے اندر جو محبوب ترین ہیں وہ مولا کہنات علیہ المتدع شیر خدا ہے اسی طرح کی روایت جب یہ سوال سیدہ تغیبہ حضرت ابی بیت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اے خاتون جنت آپ کی اشاعت فرمائیں درہا یہ بتائیں کہ کریم آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب اشاعت فرماتی ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کو وہ قواتین میں جو سب سے زیادہ محبوبہ تھی وہ ام آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور پوچھا گیا کہ مردوں میں گور پسند تھا تو فرمایا کہ مردوں میں جو میرے محبوب علیہ السلام کو جو محبوب تھے وہ آئشہ صدیقہ کے بابا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے